امام شافی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے اس وقت اللہ بانٹتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تحجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزولِ جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تحجد کے وقت اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا جو لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سمار کے اندر گھس جائے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے تحجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتے ہیں تو لینے کے وقت تو تو سویا تھا درہ مسئلہ کیسے آل ہوگا بھئی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا کہتے ہیں اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا اب تو کدھر آگیا ہے مثال دے رہا تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے تو ساری رات تو گزر گئی یہ میں کھیلتے ٹی وی دیکھتے اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا تو کیسے آئے گا تیرے پاس تو اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا بڑی عزتیں خراب ہوئیں فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائیں میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کیسے خالی واپس کر دو سورہ طلاق دو تین نمبر آیت کی گھر جا کے تلاوت کرے رب کریم نے فرمایا فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا بیسیوں اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پر پریکٹیکل سے گزری اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رشتہ بھی دے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تُو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْنَا سے دے گا کہ تُو نے کبھی سوچا بھی ایک سیابی تذرتِعوف بن مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی میں دروازہ رسول پہ آیا حضور اب کیا کروں تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر توقل اللہ کی ذات پہ کر اور گھر جا کے تسویر لے کے میرے بیوی بیٹھ جا اور پڑھو جا پڑھو جا کے کہتے ہیں میں گھر بیٹھا بھی چند تصویر پڑھی تھی کہ دروازہ پہ دستک ہوئی دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا کیسے آگئی کہانے لگے اببا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا میں بڑا پریشان تھا لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا ہے میں نے یوں ہاتھیں لایا تو رسیاں کھل گئی بار نکلا ہوں تو دو تین بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بیوش ہو کے گرے ہوئے تھے چار سو بکرییاں بھی تھی میں نے دروازہ کھول ہے بکرییاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہے تو میں چار سو بکری بھی لے آیا ہوں پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں پر میلوں کا سفر ہوا ہے وہ آئے ہی نہیں تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لے دیکھے کیسے مالی مسئلہ ہال ہوتے ہیں حضور سے جا کے پوچھے کہ مارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہی ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل دیکھا فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا تیری گربت کا بھی حل ہو گیا ہے یہ کافر کا مال ہے اسے مالِ غنیمت سمجھ کے استعمال کر تیرا ہی ہے تو لا حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ لزیم پڑھیں تو رزق میں پڑھیں گے انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے ایک بی بی کا خیمہ تھا جھومپڑی تھی جیسے آج آسپٹل بننے ہوئے ہیں وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں ایک بی بی تھی وہ دائی تھی کام کرتی تھی یہ والا اس کے گھر میں دو کیس اکٹھے آ گئے نہ اتنی لمبی جوڑی لائٹیں ہوتی تھی اس نے اپنی جھومپڑی میں دونوں بی بیاں اکٹھی تھی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی رات بڑی گہری تھی اندھیرہ بڑا سخت تھا ایک کے گھر میں بچہ پیدا ہوا دوسری کے گھر میں بچی پیدا ہوئی اب جب صبح کا اجالہ نکلا تو جھگڑا شروع ہو گیا دونوں بی بیاں مطالبہ کرتی ہیں بیٹا میرا ہے بیٹا میرا ہے اب وہ دائی بھی نہیں بتا سکتی اندھیرہ بڑا سخت تھا بڑی عورت ہی سمجھ نہیں آتی کیا کرو تلواروں تک بات چلی گئی لوگوں نے کہا کیوں لڑتے ہو جب مولا علی شہر خدا جو موجود ہے آنا مدینہ تو علم والی ان بابو ہا نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے فرمایا جب اتنا بڑا شخص موجود ہے تو ضرورت ہی نہیں لوگ پریشان ہو کے گئے جا کے کہنے لگے حضور ایک مسئلہ آگیا ذرا سوچ کر غور کر کے بتائیے اندھیرے میں بچہ پیدا ہوا ایک بی بی کے ہاں بیٹا ایک کے ہاں بیٹی اب دونوں بیٹی کی طلب گاہ رہے ہیں فیصلہ کیسے کریں تو ضرورت علی نے کہا بڑے تم پریشان آئے تو یہ بھی کوئی بات ہے دونوں بی بیوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے تولو جس کا دودھ مزنی بیٹا اسی کا ہے کہا حضورت علی یہ مسئلہ اب لے کیسے نکالا فرماؤنے لگے قرآن پاک سے نکالا کہا کیوں فرماؤنے لگے اللہ قرآن میں کہتا میں نے بیٹے کے دو اسے رکھے ہوئے ہیں اور بیٹی کا ایک حصہ رکھا ہوا ہے تو جب اللہ کسی کے گھر میں بیٹا دیتا ہے تو دودھ بھی وزنی ہوتا ہے اس لیے کہ دھبل وزن کا ہوتا ہے انہوں نے دودھ نکال کے تو اللہ مقدار ایک جتنی مقدار ایک جتنی اس کا آدھا کلو دودھ اس کا ایک کلو وزن کیا تو پورا ہو گیا پیمانے رکھے گئے تو وہ ناپنے میں اور تھا تولنے میں اس کا دودھ وزنی نکلا جب دودھ وزنی نکلا تو جناب شکر علیو المرتضاء فرماؤنے لگے جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے اللہ ڈبل وزن کا دودھ